السلام علیکم میں نے آپ کو جو پولیش کی ویڈیو بنا کے دی تھی یوٹیوب کے چینل پر اپلوڈ کی تھی آئی ہوپ کہ آپ سب نے واچ کی ہو اور جو اس میں جو کنفیوزن تھی وہ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر دیں تو میں آپ کو جواب دے دوں گی کائنٹلی مجھے ان بوکس مت کیا کریں جو بھی کوئیسٹون ہو کمنٹ کر دیا کریں یا مجھے مینچن کر دیا کریں تو میں آلموسٹ سب کو جواب دیتی ہوں تو آپ کو بھی دوں گی جواب ان بوکس میں آتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم ہی ہوتا کہ ان بوکس میں آنسر کرتی رہوں پھر دیکھیں اگر آپ مجھے کمنٹ میں پچھیں گی نا وہ کوئیسٹن تو ہو سکتا ہے اور کسی بھی سسٹرز کا وہی پرابلم ہو سیم تو ان کو بھی آنسر مل جائے گا اس طرح اپنی پرابلم کا تو ابھی میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتی ہوں میں آپ کو اپنے ہینڈ پر کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو ریزلٹ سمجھ میں آئے اس کا ایک ایک ہینڈ پہ کروں گی اور ایک ہینڈ پہ نہیں کروں گی اس طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور پروڈکٹ بھی کلیئر شو کراؤں گی کس طریقے سے یوز کرنے کتنی کوئنٹ نے ڈال لیا ہے اور جو جو آپ کو سمجھنا آیا ہو تو پھر وہ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر دینا تو میں آپ کو آنس کر دوں گی اور اس کے بعد جس ٹاپک پہ وڈیو بنانی ہے وہ ٹاپک آپ لوگ خود چوز کریں گے تو جس کے ٹاپک کی ریکویسٹ زیادہ ہوئی تو اس ٹاپک پہ نیکسٹ وڈیو کروں گی ابھی میں آپ کو مینیکیور اور پیڈی کیور کے لیے جو پولیش کا سمانی ہوتا ہے وہ بتاؤں گی ایک ہاتھ پہ کروں گی اور ایک پہ نہیں کروں گی تاکہ آپ کو ریزلٹ شروع ہو سہی کیا کہ انگریڈینٹس آئی چاہیے آپ کو برش لے لیں باؤل لے لیں جس میں اپنے پولیش کا سمان بنانا ہے ایک باؤل لے لیں ووٹر ڈال لیں اس میں سپوائنج رکھ لیں اور ٹیشو یہ مینیکیور پیڈی کیور کٹ یہ مینیکیور پیڈی کیور کٹ اور جو لڑکیا کے لیے کمپنی کا نمی بتا دیں اس کی یہ دیکھیں یہ اس کمپنی کی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ یہ والا ہے فیس واش در مکوس کا اس سے میں کلینزنگ کروں گی یہ بوسٹر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اوہ جناب یہ وولیم ہے ٹونٹی ٹونٹی ہی یوز کرتے ہیں موسٹلی تھرٹی اور فورٹی نہیں ہی یوز کرتے ہیں نیکسٹ یہ شائنر یوز کرنا ہے تاکہ میرے ہینڈ اور فیڈ جائیں وہ گلو کریں اینڈ یہ سودھنگ یوز کرنی ہے ریشز اور ایرٹیشنز اور ایچنگ سبچنے کے لیے وائٹنگ پاوڈر ڈالنا ہے اس کین کو پر وائٹ ریزارٹ آیا تاکہ اور یہ ہے بلیچ کا پاوڈر کیونے کی بیلا کی بلیچ سو رہی ہے بیلا کی بلیچ اور یہ میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے بلیچ زیادی ایڈ بھی کی وائٹنگ سکین پاولیش ٹھیک ہے میں اب آپ کو کوائنٹیٹی بتاتی ہوں ان کی کس طرح سے ڈالنی ہے سب سے پہلے میں نے سکین پاولیش ڈالی ہے میں بلکل تھوڑا سا بنا رہی ہوں تو بیسے یہ ہاف ٹی سپون ڈالتی ہے میں نے تو ابھی صرف آپ کو ریزلٹ شو کرنا ہے اس لیے میں تھوڑا سا بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہ میں وائلیم ڈالنے لگی ہوں وائلیم ڈالتے ہیں 1 ٹی سپون میں تو بلکل معمولی سے ڈال رہی ہوں اچھا جی اور اب ڈالنے لگی ہوں میں پاولڈر وائیسے جب ہم فیس کے لئے بلیچ بناتے ہیں تو وہ پاولڈر کی مقدار ہوتی ہے وہ وائلیم سے کبھی زیادہ رکھتے ہیں کبھی کم یہ آپ کے سکین پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر سکین سینسٹیو ہے تو دونوں کی کوائنٹیٹی کے کیوال رکھنی ہوتی ہے اگر اسکین نورمل ہے اور یا آئلی ہے تو پاولڈر ہم اگر ہم ڈیوائل پر ڈال رہے ہیں ہم پاولڈر ہم 1 1⁄2 ڈالیں گے ٹھیک ہے سودھنگ ڈال رہوں سودھنگ کوائنٹیٹی کام رکھتے ہیں اگر ہم سودھنگ زیادہ ڈالیں گے تو ہماری پولش کا اتنا اچھا result نہیں آئے گا شائنل اور یہ لاسٹ میں یہ بوسٹر وائٹنگ پاؤڈر بھی ڈال رہے ہیں بوسٹر جو ہے نا وہ کلر کو اگدام سے بوسٹ کر دیتا ہے اور بوسٹر اگر ہم نا جس کی سکین سینسیٹیو ہے تو پھر اس کی سکین پر ڈیویلپر نہیں ڈالتے ہیں جسٹ بوسٹر ڈالتے ہیں اسی سریزائٹ آ جاتا ہے اب ڈالیں گے وائٹنگ پاؤڈر اب ان کو اچھے سے میکس کریں اگر ہم ہین آپ نے واش نہیں کیے ہوئے تو پکائیں ڈیویلپر ہین آپ نے واش کریں اس کے بعد اس کو اپنائیں کریں جیویلپر ابھی بھی زیادہ ہو گیا کیونکہ یہ بہت ڈھاگ بناتا ہے چاہلے کوئی بات نہیں اس کو فلا کے اچھا سا ہے اس کو فلا کے اچھا سا ہے اس کے سپیٹ کتنے اچھی اور اتنے مزے سے راؤن گھونتا ہے ہاتھ سے بھی کلینزنگ سے اتنا چھر زرل نہیں آتا جتنا اس مشین سے آتا ہے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ پیڈکیو پر بتاؤں گی میرے پاس تو پیڈکیو کی مشین بھی ہے تو جس کے پاس نہیں ہے اس کے لئے بتاؤں گی کہ وہ کیا کریں تو جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تو جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو پھر آپ اس کو دیکھ سکیں گے یہ دہا ہے کتنے جھاگ بند رہے ہیں کیونکہ یہ اپس اپلیڈ ہیں اس وجہ سے انٹی سیپٹیک ہے بیکٹریریل ہے فومنگ ہے اسکن کو ریپریش کر دیتا اور اسکن سے میل بھی نکال دیتا اتنے اچھے طریقے سے اس سے اگر ڈیلی اپنا فیس واش کریں تو آپ یہ ایک میس کو بھی ختم کرتا ہے پورز بن کر دیتا ہے اور بلیک ہیٹ پکرانی بنے دیتا ہے اور کلر بھی فیئر کرتا ہے بلیک ہیٹ پکرانی بنے دیتا ہے بریشیز جو ہی لازمی واش کر لیا ترین یوز کرنے کے بار یہاں کتنا ہاتھ ساف ہو گیا ہے یہ والا مکسٹر سوانیاں سو تھا لن اچھو 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 اب میں اپلائے کرنے لگی ہوں پولیش ٹھیک ہے 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 جو فنگرز کے کورنا ہوتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے بھرش سے بلیند کیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریموو کرنے سے پہلے جو اس مساجر کے اندر کلینزر کا آگے سا ہے انسٹرومنٹ دیا ہوا ہے وہ اٹیج کر کے اس کے ساتھ اسے کلینزنگ کر کے اس کو سرکلر موشن میں پھر یہ میں ریموو کر دوں گے سکن پولش کے بعد کلینزنگ سکربنگ اندر لازت پیک یعنی کہ فول پروسیڈر میں آپ کو مینی کیور کا آدھ بتانے لگی ہوں کہ کیسے کرنا ہے اور پھر آپ کو یہ والا ہاتھ اور جس ہاتھ میں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے ابھی تک وہ والے ہاتھ کا ڈیفرنس دکھاؤں گی کتنا چھر جالٹ آتا ہے ان چیزوں سے ابھی ٹائم میں دیکھیں کیا ہوا ہے تو میں آپ کو ویڈیو فارورڈ کر کے دکھا دوں گی ابھی ہو رہے ہیں سکس نائن پی ایم ٹھیک ہے تو میں آپ کو ویڈیو فارورڈ کر کے دکھاتی ہوں اس کو میں بہر بہر مکس کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے جن ایریاس پہ رہے جائے تو وہاں پہ بھی مکس ہو جائے اور ایک جیسا ریزلٹ آئے ابھی دینا جب میں اس کو ریموف کروں گا تو میرا یہ ہاتھ اتنا پیارا ہو جائے گا اور یہ پیچھے سے اتنا بلیک لگے گا موسیقی اچھا جی ٹین مینٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں سکس نائنٹین پہ ہم نے سٹارٹ کیا اب ہم سکس تھرٹی وین ہو گیا یہ تو ٹھیک ہے اب ہم اسی کلینزنگ کرتے ہیں ٹائم نوٹ کیا آپ ہوا اپنے چسٹرز چلے اب میں اس کا یہ چینج کرنے لگی ہوں چلے اب میں اس کو یہ لگا رہی ہوں یہ دنے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ریزلٹ آ گیا ہے میں نے اس لئے ویکس پہ نہیں کیتے کہ آپ کو صحیح سمجھا ہے چلے اب میں اس نے اس لئے کے لئے دیکھنے سی کتنی بائبریشن ہے کہ اس مجھے دکھنے چلے چھوٹے 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 ساں بالنے بہتر بہتر ہے اس کی سپیٹ بھی سلو اور ہائی ہو سکتی ہے میڈیم سلو اور ہائی چلیں دے میں اس کو لیموف کرنے لگی ہوں منیکیور کے لیے میں کھوٹ بلاس کا فیشل یوز گیا دیں موسیقی 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 یہ دیکھیں یہاں تک ہائیٹس اور اس کے بعد دیکھیں ہاتھ کتنا ڈیفرینس ہے اور اب یہ والا ہاتھ دیکھیں اور یہ والا ہاتھ دیکھیں یہ کتنا نیٹ لگ رہے ہیں اور یہ کتنا گندو لگ رہے ہیں یہ دیکھیں چلیں اس کو میں اچھے سے نیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں آپ کے پروسس کیا ہے ہم دوسری ہاتھ پہ لگانا پڑھائے گا پولی شہاں ایک ہاتھ گوڑا لگے گا اور ایک ہاتھ لگے گا کالا ہاں چلیں پہلے تو میں ٹونر لکھانے لگیوں ہاتھ کے اوپر کیکیاں میں نے پولیش کی ہے پولیش میں بھیچ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کیوٹ پلس کا ہے برائٹننگ فیس پلنزر ہے فیس پریشنر میں منی کیور کا سامان نہیں یوز کر رہی ہاں ہاتھ پہ فیشل کا ہی سامان یوز کر رہی ہی مینی کیور اور پیڈی کیور کا سامان ہوتا ہے اس کے اندر ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں یہ ہے کیوٹ پلس کا برائٹننگ برائٹننگ فیس پریشنر ہوتا ہوتا ہے کتنا فیلہ ہوتا شائن کر رہے ہیں یہ مظیر ہے یہ کتنا گھندہ لگا ہے دیس کو ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب زون بہ جائے اوکے اب میں اس کی لائٹس کرنے لگی ہوں پھرہنے کے لئے ہی ہوجود ہے ہاں کو ریکنگ پہلکہ کیا ہے ہنے پہلک ہی نہیں پہلکہ خریف کا لکھا ہی چالہ چاہتے ہیں ایک کٹ ٹھائی ہے میں آج ہی استرادارار سکتے ہیں ہنے پہلک کچھ اچھا ہی ہے اور ہینڈ اور ہیٹ کلیے ہے ہنے دور ہنے دور کمپ جب ہم فیس کلینزنگ کرتے ہیں یا مساج کرتے ہیں تو ہم ان ایریا پر کلینزنگ کرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں جو ایریا بلیک ہو اور جہاں پہ ضرورا تھوڑے سے انگلیوں کی جو میڈل والی جگہ ہوتی ہے جو دمیان والی جگہ ہوتی ہے نا یہ عمومن بلیک ہوتی ہے تو جب ہم مینکر پیڈی کرو کرتے ہیں تب ہمارا مین فوکس ان جگو پر ہوتا ہے یہ اور یہ یہ ان کا جوائننگ پارٹس یا فولڈنگ پارٹس یا فنگرز کا ان جگو پر ہوتا ہے اچھا جی اور 3-3 منٹس کے سٹریپس ہوتے ہیں کلینزنگ کے سکربنگ نگا کے چھوڑ دیتے ہیں جب سکرب گرائے ہو جائے تو اس کو ہم ریموف کر دیتے ہیں رگاڑ کے یہ ہوگئے کلینزنگ اس سوالے انسٹرومنٹ سے اب ہم کریں گے اس کی سکربنگ کلینزنگ ریموف کرنے لگی ہوں میں آپ کا ویڈیو چلہیں وہ ایڈٹ کر کے دکھا رہی ہوں کیونکہ اگر میں ایڈٹ نہیں کروں گی تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو یہ سکرب کی مشینے آگے رہا ہے میں یوز کانے لگی ہوں اس سکرب اس کا کیونکہ کیونکہ سکرب ہوجہ ویڈ شریف سکرب سکرب ہوجہ لگی سکرب موسیقی 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 اور اسکربنگ میں پانی یوز نہیں کرتے ہیں کلینزنگ میں تو پانی یوز کرتے ہیں بار اسکربنگ میں نہیں یوز کرتے ہیں کلینزنگ میں پانی 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 یوز کرتے ہیں اسے 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 ساعت سنتعے سل، سن پر صور ہمانتظارے ان پاس پڑھنے ہ 맨� Карدہ 3 پر طور پر ریج خوزیں تیم دعسی دائماًہابس جگھماے یہ آنگےز گھوم کر دیتے ہیں جور جوعت ہیں وہاں ریکسیسنش کر دیتے ہیں inhaat اتن ڈیفرنس ہیوں یعنی شکل کر دیتی ہے ہاتھ میں نے اپنے ویڈیو بنا رہی تھی اور میں زیادہ ٹائم لگاتی تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو بنا رہی تھی میں نے کوشش کیا کہ جلدی جلدی کر کے آپ کو دکھا دوں انسٹرومنٹ بھی زیادہ یوز نہیں کی ہے اس کے لابے یوز نہیں کیا انجیگو پہ بافنگ بھی نہیں کی نہ یہ کیوٹیکل سے جو اس کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں انسٹرومنٹ ہوتے ہیں خال لگ رہا ساف کرتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں آپ کو دکھایا صرف میں نے آپ کو سکن پولش کا ریزلٹ دکھانے کے لیے یہ ویڈیو بنایئے اپنے ہاتھ پر تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ واقع ہی اس کا ریزلٹ ہے اب میں اس پیک دکھا اپلائی کر رہی ہوں بس پیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ والا ہاتھ دیکھیں اور یہ والا ہاتھ دیکھیں ایسے والا ہاتھ و to مگھیں ایسے والا ہاتھ دیکھیں اپنی سسٹرز کزنز وغیرہ کبھی میری چینل کے بارے میں آگا کریں ان کو لوگ دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے میری چینل کا لنک شیئر کریں میری چینل کا میں لوگ کرفتے ہیں میری ویڈیوز کو شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو ویوز کریں کوئی بھی پرابلم ہو تو کوئی بھی پراپلم ہو تو مجھے کومنٹ کریں کومیار و lawmakers youtube شنیل پرومنج پرومنج کریں پینچ پرومنج کریں گرومنج کریں کانلی مجھے ان برکس مت کیا کریں کیونکہ میں ہر کسی کو one by one جواب لازمی دیتی ہوں تو مجھے ان پر کومنج پرومنج کریں مجھے ان برکس مت کیا کریں اور جو ٹاپک اب نیکس آپ کو میرے تو ہے کہ پیڈکر پہ آپ کو دکھاؤں گی مشین پر دوسری کے انسٹرومنٹے یوز کرتے ہیں مینکر پیڈی کیور میں نیلز وغیرہ پر نیلز کی شیپ کرنے کے لیے سائٹ سے یہ جو خال وغیرہ ہوتی ہے شیپ کیسے دیتے ہیں یہ ریمووڈ کیسے کرتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو بتاؤں تو آپ میلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیوز کو کمنٹ کریں شیئر کریں فیس بک پیجز پر گروپس پر زیادہ زیادہ لوگ دیکھ سکے ان کی جنرل آلیج میں اضافہ ہو بہت بہت شکریہ دیکھنے کا لائک کریں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ